رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر کوئی اپنا خواب بتاتا تو آپ اس کی تعبیر اشارت فتماتے تھے اس کی مطلب بیان کرتے تھے ایک دن روزانہ کے طرح آپ نے پوچھا کہ کیا آج کسی نے کوئی خواب دیکھا تو کسی نے کوئی اپنا خواب بیان نہیں کیا خاموشی تاری رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رات میں نے ایک خواب دیکھی ہے کہ میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے اٹھا کر لے چلے یہاں تک کہ ایک میدان میں پہنچے وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک انکڑا ہے اس انکڑے کو اس بیٹھے ہوئے شخص کے موہ میں ڈال کر ایک طرف کا گلفڑا پشت تک چیرتا ہے پھر وہ انکڑے نکال کر دوسرا گلفڑا چیرتا ہے اتنی دیر میں پہلا گلفڑا درست ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون ہے تو ہم راہیوں نے کہا آگے چلو آپ آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چت لیٹا ہے اور ایک آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہے اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر ایسی زور سے پتھر مارتا ہے کہ اس کا سر زخم سے بھر جاتا ہے اور دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کر ایک طرف گر جاتا ہے وہ شخص وہ پتھر اٹھانے جاتا جب تک وہ پتھر لے کر واپس آتا اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہ پتھر مارتا ہے اور اس کا سر زخم سے بھر جاتا ہے اور پتھر لڑک کر ایک طرف گر جاتا ہے وہ پتھر اٹھانے جاتا اور اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر پتھر مارتا ہے آپ نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا آگے چلیے آپ آگے بڑھیں دیکھتے ہیں کہ تنور کی طرح اوپر سے تنگ اور اندر سے پھیلی ہوئی ایک گار ہے اس میں آگ روشن ہے آگ جل رہی ہے اور اس میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں جنہیں آگ جلا رہی ہے اور آگ کے زور سے وہ نیچے سے اوپر تک آ جاتے ہیں اور اتنی اوپر آ جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں باہر نہ نکل جائیں پھر اندر چلے جاتے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون ہے انہیں نے کہا آگے چلیے آپ آگے بڑھے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے ایک خون کی ندی ہے اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے گوتا لگا رہا ہے اور باہر نکلنا چاہتا ہے اور کنارے ایک دوسرا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ اسے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر واپس چلا جاتا ہے پھر بیچ میں چلا جاتا ہے آپ نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا آگے چلیے آپ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سبز باغ ہے ایک سبز باغ ہے جس میں ایک بڑا درخت ہے اس کی جڑ میں ایک سند رسیدہ آدمی بیٹھا ہے اور اس کے اردگد کچھ بچے ہیں اور قریب ہی ایک شخص آگ جلا رہا ہے وہ آپ کو درخت پر چڑھا لے گئے درخت کے بیچ میں ایک خوشنما دلکش اور نہایت قابل تعریف گھر تھا بہت ہی خوبصورت ایک گھر تھا اس میں لے گئے دیکھا کہ اس میں کچھ بوڑھے جوان مرد عورتے اور لڑکے ہیں اس گھر سے نکل کر درخت کے اور اوپر چڑھے ایک دوسرے گھر میں داخل ہوئے جو پہلے والے گھر سے زیادہ خوبصورت تھا دیکھا کہ اس میں بوڑھے اور جوان ہیں آپ نے ان دونوں سے کہا تم دونوں نے مجھے رات بر گھمایا آخر ان چیزوں کی حقیقت تو بیان کرو جو دیکھنے میں آئے جو سمجھ میں آئے انہوں نے کہا جس کے گل پڑے چیرے جا رہے تھے وہ ایسا شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کی جھوٹی بات مشہور ہو جاتی ہے اور جس آدمی کا سر پتھر سے کچھڈا جا رہا ہے وہ ہے جو قرآن مجید یاد کرے اور رات کو قرآن سے غافر ہو کر سو رہے اور دن میں قرآن کے مطابق عمل نہ کرے قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا برہنا ننگی مرد اور ننگی عورتیں جو تنور کی طرح گار میں جلتی ہوئی دکھائی دی وہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں اور خون کی ندی میں تیرتا ہوا جو آدمی دکھائے دیا وہ سود کھانے والا ہے اور جو سن رسیدہ آدمی درف کے جڑ میں دیکھا وہ حضرت عبراہیم آرہی السلام ہے اور ان کے اردگرد لڑکے یا عام لوگوں کے لڑکے ہیں اور آگ جلانے والا یہ جہنم کا دروگہ ہے جس کا نام مالک تھا اور جو پہلا گھر دیکھا یہ جنت میں عام مومنوں کا گھر ہے نیک لوگوں کا گھر ہے اور جو اس سے بہتر دوسرا گھر دیکھا وہ شہیدوں کا گھر ہے جو اس دام کے راہ میں شہید ہو گئے اور ہم دونوں جبرائیل اور مکائل ہیں پھر کہا سر اٹھا کر دیکھئے آپ نے دیکھا تو ایک سفید سا بادل نظر آیا کہا یہ آپ کا گھر ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے عمر پھولی کیے بغیر اس گھر میں داخل نہ ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو چینلوں کا سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے